اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں میں آپ سب خیریت چاہوں گے آج کی اس ویڈے میں ہم جانیں گے اس سر آپ کو کیسے اور کس طرح اللہ پاک نے حرام کیا اور کن دس لوگوں پر لانت بھیجا ہے تو چلیے آگاہ آج کرتے ہیں آج سے اس کھلتورت ویڈیو کا حضرت ابو عبرہ رجل اللہ تعالیٰ نے سو مر بھی ہے کہ سر آپ کی حرمت تین دفعہ آئی جب نویل کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تصریف لے دے تو مدینہ کے لوگ سر آپ پیتے تھے اور جوہ کا مال کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے طرف سے وہی ناجل ہوئے کہ تم سے جوہ اور سر آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اس میں فائدہ تو ہے اور نقصان اس کے مقابلے بہت زیادہ ہے تو لوگوں نے کہا فائدہ کچھ ہے اور نقصان زیادہ بتایا گیا حرام نہیں کیا گیا تو ہمیں اس سے نفع اٹھاتے رہنا چاہئے چنانچہ لوگ سر آپ پیتے رہے لیکن اتفاق سے ایک جیرے ایسا ہوا کہ ایک صحابی مغرب میں نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہو نصے کے عالم میں قرآن کو غلط سلط پڑھ رہے تھے چنانچہ یہ آیت ستری کہ اے مومنوں نصے کے حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک تنہیں ہوش نہ ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیا نہیں یہ آیت پہلے سے زیادہ سخت تھی چنانچہ لوگوں نے نماز سے یہ وقت سراب پینا چھوڑ دیا لیکن پھر بھی وہ برابر پیتے رہے کہ کیس سخت منا نہیں تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا ایک صحابی نصے کے حالت میں مست ہو کر نماز پڑھ رہے تھے چنانچہ مومنات کی صاف آیت ناجل ہو گئے اے لوگوں سراب جوا پاسا یہ سب سیطان کے گندے عمل ہیں تو فوراں رک جاؤ سراب پاسکو تو لوگوں نے کہا ہم رک گئے اور با جا گئے پھر لوگوں نے سوال کیا اور ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو لوگ سراب حرام ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ سراب پیتے اور جوا کا مال کھاتے تھے ان کا کیا حصر ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سراب کو حرام کرا دیا ہے اور اسے سیطان کا گندہ عمل فرمایا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت ناجل ہوئے اے لوگوں جو لوگ ایمال لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے وہ منات سے پہلے جو کچھ انہوں نے کھایا اور پیا تھا اس پر انہیں الجام نہیں دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکر ان کی جندگی میں بھی یہ حرام طرح دیا جاتا تو وہ اس سے باہت جاتے اور اسے چھوڑ دیتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ممبری رسول پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں سراب حرام ہو گئی ہے اور جن چیزوں سے سراب بنایا جاتی ہے وہ ہنگون حجون ساد اور گہوں ہیں اور ایک حدیث کے مطابق ایک سخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا وہ فتح مکہ کے رج آپ علیہ السلام سے ملنے آیا اور سراب کا ایک مٹکہ توفے میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے سراب حرام کر دیا ہے تب اس آدمی نے اپنے غلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسے لے جاؤ اور باجار میں بیش دو تب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے حرام کیا ہے اس نے اس کی خریدوں فروغ بھی حرام کیا ہے تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے سراب سے باہر لے جاؤ اور مٹکہ فوڑ دو جب نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے سمروئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں پر لانت بھیجی ہے خود سراب پر لانت بھیجی ہے اور اسے پینے والے اور پیلانے والوں پر لانت بھیجائے بیچنے والے اور کھلدے والوں پر لانت بھیجائے سراب پر کشید کرنے والے اور سراب بنانے والوں پر لانت بھیجائے اسے اٹھا کر لے جانے والوں پر لانت بھیجائے اور جس کی طرف لے جائے جا رہا ہے اس پر لانت بھیجائے اور سراب کی قیمت کھانے والوں پر بھی لانت بھیجائے امید کرتا ہوں دوستو کہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنا پیار روزہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور دوسرے دوستو تک شیئر کرنا نہ بھولیں اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں شیئر اللہ خواہ ملتے ہیں